بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم وفاقی وزیر براہ اطلاعات نشریات مواصلات سید امین الحق تمام جامعات کے وائس چانسلرز اور انڈسٹریز کے ذمہ داران آئیڈیا جسٹ اگنائٹ کے چیف اگزیکٹیف آفسر محترم آسن شہریار صاحب میں یہاں پر پروفیسر ڈاکٹر نظام الدین کا بھی شکریہ ادا کروں گا جو موجود ہیں یہ سابق وائس چاندر رہے ہیں گجراج انیورسٹی کے اور سابق چیرمند ہائر ایڈوکیشن کمیشن پنجاب پاکستان سوفیر ایسپورٹ بورڈ کے نمائندگان خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میرے لیے آج کا دن باعث سے مصررت ہے کہ مجھے علیگر مونسٹری ویورسٹی اولڈ باعز اسوسییشن کے صدر اور سسریر یونیورسٹی آف انجیرنگ ٹیکنالوجی کے چانسلر کی حیثیت سے نیشنل آئیڈیا بینک کے احتمال منقضہ کال فور آئیڈیا کی افتتاحی تقریب میں شرکت کا موقع میں دہا ہے نیشنل آئیڈیا بینک کا قیام نئی جدید سوچ کے فروغ کی جانب ایک اہم پیشرفت ہے یہ خیال بھی سرسید احمد خان کے خواب کا تسسل ہے آج کی ضرورت ملک اور قوم کو انوفیشن کی طرح دے جانا ہے اور اب وقت فورس انٹرپینورشپ کا آ گیا ہے اور میں یہاں پہ یہ کہوں کہ یہ ہماری قومی ضرورت بھی بن گیا ہے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ اور خصوصاً خصوصاً منسٹر آئی ٹی محترم سعید امیون الحق کو خصوصی طور پر اس بات کا پوری طرح حساس اور ادراک ہے جامعات اور انڈسٹری کے لوگ آپس میں جڑ رہے ہیں درورت اس بات کی ہے کہ لوگوں میں صرف اعتماد ہی بہار نہ کیا جائے بلکہ ان کو اس طرح راغب بھی کیا جائے اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نیشنل آئیڈیا بینک کے خاص بات یہ ہے کہ یہ شروع سے آخر تک نوجوانوں کی رہنمائی کرتا رہے گا جب تک کہ ان کا آئیڈیا مارکٹیبل پروڈکٹ یعنی قابل فروخت مسنوعات کی شکل اختیار نہ کر لے اس بینک کا یہی حدف ہے کہ ہم اس نہج تک اس کو لے جائیں سرسید احمد خان کے مشل بردار کی حصت سے سرسید یونورسٹی کے قیام کا مقصد بھی یہی رہا ہے پاکستان کے معیشت کو مستقم کرنے میں نیشنل آئیڈیا بینک ایک اہم کردار ادا کرے گا عظیم سائنسدان جیسے ارسمدس گیلیرو نیوٹن وغیرہ کے ذہن میں اچانک بڑے آئیڈیاز آئے جس سے اقوام عالم کی ترقی کے لیے نئے دور کا آغاز ہوا سرسید احمد خان نے پہلے ہی باور کرا دیا تھا کہ مسلمانوں کو علم حاصل کرنا چاہیے خصوصاً سائنس اور ٹیکنالوجی میں برنا وہ قصہ پاری نہ بن جائیں گے پاکستان کے قیاب کابیسی تسلسل کی ایک کڑی ہے یہاں پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس حقیقت کا اطراف کروں وسائل کی کمی باہمی اشتراک اور رہنمائی کے فقدان کے باعث خواب مکمل نہیں ہو پا رہے اپنے آئیڈیا کو ختمی شکل دینے کے لیے نوجوانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے نیشنل آئیڈیا بیان کے ایسا پل فارم ہے جہاں تخلیقی آئیڈیاز والے لوگ نہ صرف اعتماد کے ساتھ اپنے آئیڈیا جمع کرا سکتے ہیں بلکہ ان کو پروڈکٹ کی شکل اختیار کرتا ہوا بھی دیکھ سکیں گے آخر میں وزارت آئیٹی اور مواصلات کو مبارک بات پیش کروں گا کہ آپ کے نقص پر پورے پاکستان میں کممیونکیشن نیٹورک اور وائی فائی کے حوالے سے پہچانے جا رہے ہیں میں علیگرڈ مسلیورسٹی اولڈ بوائز اسوسییشن کے صدر اور سرسیہ انیورسٹی کے چانسلر کی حیثیت سے صدر پاکستان محترم آریف علوی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے وزارت اطلاعات و نشریات اور مواصلات کے اشتراک سے نیشنل آئیڈیا بینک کی داغ بیلڈ ڈالی اور اکثر تقریبات اور ملاقاتوں میں اس کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں اس سے متعلقہ لوگوں اور نوجوانوں کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا یہ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا بغیر ایک حقیقت ہے میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا جو آن لائن اس لیبینار میں موجود ہیں بغیر آپ سب کے تعاون کے اور سپورٹ کے کیونکہ نیا آئیڈیا بھی نیا ہے یہ یہ ایک املی شکل نہیں لے سکے گا اس لیے میں درخواست کروں گا آپ لوگوں کے تعاون کی کچھ کو تاہیاں ہوتی ہیں نئے پروڈیٹ کو لانچ کرنے میں لیکن آپ سم سم مل کر کے ہر دشواری سے گزر جائیں گے اور اس کو ایک کامیہ پروڈیٹ کی شکل دیں گے انشاءاللہ اب میں آپ نبات ختم کرتا ہوں آپ سب کا شکریہ ہمائے محترم بفاقی وزیر براہ اطلاعات و انشریات اور مواصلات سید امین الحق سے گزارش کروں گا کہ وہ اس موقع پر اپنے ذرن خیالات کا اظہار کریں شکریہ جزاک اللہ